کسر شہزاد کی بیک سائید پر کیا ہے اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور آج کا ولوگ میں لیٹ شروع کری ہوں کیونکہ میں رات کو لیٹ سوئی تھی اور لیٹ اٹھی ہوں اور اب جو ہیں وہ باہر آج آگ پر گوکنگ ہو رہی ہے اور اب میں باہر جاتی ہوں اور دکھاتی ہوں آپ کو کہ آج ہمارے گھر میں آگ پر گوکنگ ہو رہی ہے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگ پر گوکنگ کیسے ہوتی ہے پہلے تو وہ آنٹی کرتی ہیں اور آج وہ ممہ کر دیئے ہیں کوکنگ آگ پر ہمارے گھر میں آگ پر ممہ دال بنانی ہے اور ساتھ ہوں گے بوائل رائس اندر آئی ہوں کیونکہ ممہ نے کہا چاول جو بوائل کرنے وہ اندر ہیں ان کو اس پین میں ڈالو اور باہر لے کر رہا ہوں تاکہ ہم چاول بوائل کریں ہم اگین باہر جا رہے ہیں اور میں اپڑ کھاتے ہوں اور یہاں پر ہماری دال ریڈی ہے نائس گھر میاں اوپر سے بہت زیادہ دھوم آئے میاں پر چاول پھل رہے ہیں ہم قریباً دو بچ رہے ہیں اور اب میں نماز پڑھتی ہوں اور ملتے ہیں بریک کے بعد اور میں نے نماز پڑھ لیا ہے اب میں بناؤں گی سیلڈ اور پھر اس کے بعد کھانا چاولیو پوائل ہونے والے ہیں اور پھر ہم بیٹھ کے کھانا کہیں گے سب کو پیل کریں گے جو کم برس کو اپیوں گے پہلے کا چاہہیں گے اگر چھوٹے چھوٹے کھٹے ہیں اور اب میں صے ridے ہیں اور یہاں پر میرا سالڈ ریڈی ہے آدھا کچومر ہے کیونکہ میں چھوٹے چھوٹے کٹی ہیں آدھا کچومر سے پیاس بڑے بڑے ہیں کیونکہ وہ ممہ نے کٹی ہیں اور دال بھی ہماری ریڈی ہے بس ویٹنگ فور بوائل رائس بوائل رائس آئے تو ہم کھانا شروع کریں یہاں پر چاول بوائل ہو چکے ہیں اور اب میں اسے سٹین کرتے ہوں چاپنوں کو دن لیٹس ایٹ یہاں پر چاول سٹین ہو گیا یہاں پر میرا میل جو ہے وہاں ریڈی ہے اور لیٹس ایٹ بہت چاہتا ماتک ہے شام کا ٹائم ہو چکے ہیں اور ہم بائل جا رہے ہیں اور دیکھنے کیا ہو رہا ہے یہاں پر میں کھڑی ہوں اور ہم آواز آ رہی ہے کوئی جھاڑو پھیر ہے اور گوگلی سفائی کر رہا ہے یہ ساہی سفائی ہو گئے گوگلی کے بعد پتے بھی اٹھانا چاپ آش کرو کرو اور آج پانی کا لیول نیچے ہو گیا ہے آج مسروف ہے بچہ سفائی میں اور یہ مومی کھڑا ہے اس کی ہیلپ کرا رہا ہے کبھی گملا اٹھا کے ادھا رکھنا کبھی ادھا رکھنا کبھی ادھا رکھنا اور اور اس بیری کے سارا دن بیر گے پہاں وہ ہی سارا گند مچا ہے چھوٹا سا بچہ بڑے بڑے کام ممہ نے نا گوگلی کا نام لیٹل مرچو رکھا ہے میں گوگلی سے امپریس ہوں یہ پائی بہت بھاری ہوتا ہے اور وہ لے گیا جو یہ شخص میں سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ اسے میں اتری ڈپریس ہوں یہاں پر جو ہے اس ایریا میں کل حل مارے ہیں یا کرا ایڈونو کنفیوز بیٹوین دیم اور وہ یہ جگہ ساری پلین ہوئی پڑی ہے اور چنے کا کھیت سارا کل سے چنے کٹ دیں گے کیونکہ آپ ختم ہوگیا اور وہاں پر اس دن گندوم نکل رہی تھی اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر گندوم تھی اور اب اس کو پانی لگا پڑا ہے اور یہ ہے ہمارا انار والا با جس پہ انار والا پھول پہ لگے ہیں میں ادھر جانے کی کوشش تو کروں گے اور میں چلی ہوں فس گئی ہوں یہاں پر انار لگ رہے ہیں یہ ہمارے گھر کی جو ہے نا بیک سائید ہے اور یہاں پر جسے کہتے ہیں پٹھے ٹائپ شاید کسر شہزاد کی بیک سائید پر کیا ہے یہاں کی زمین جو ہے گلی ہے کیونکہ یہاں پر کل پانی لگا ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گے تاکہ آپ کو کسر شہزاد کی بیک سائید پر بیک سائید نظر آئے لیکن ابھی دور سے ہی نظر آئے گی کیونکہ سارا پانی ہے اس کی بیک سائید پر جو ہے وہ یہاں پر بڑا سارا ہم لوگ انہیں باغ لگایا ہوئے ہیں وہاں پر انجیر کے پودہ لگا ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے بلسورے کے درخت ہیں اور اس میں کالی مرس کا بھی پودہ ہے اور یہاں پر جو ہے نا وہ کنو والا باغ بنایا ہوئے ہیں یہاں پر پہلے انار کے پودے ہوتے تھے Third لیکن جو تھے نا سارے انار ہوتے بعض گلہری ٹائپ خواkor bunk一起 وہ کھ جاتی تھی اس لئے ناً ہم deutsche ھسا ختم کر دیا اور اس لئے ابھی یہاں پر سارے ہیں کنو کی آگے یہ لوگ یہاں جو ابھی ہاں رہتے ہیں انہیں یہ بات قرح نہیں بتانے اور یہاں پر ہیں سارے کنو کے پودے اور اسی باغ میں ان دونوں ایریا میں پورا انار تھے لیکن اناروں کا سائز جو تھا وہ چھوٹا رہ جاتا تھا اور جو انار پک جاتے تھے وہ کھا جاتے تھے ابھی بھی انار کے کچھ پودے جو ہیں وہ ہیں بٹ یہاں پر میں گستی تھی بھی تو ابھی بھی جو کچھ جگہ پر اناروں کے جو پودے ہیں وہ چھوڑ دیئے ہیں اور میں آپ کو وہ دکھاتی بھی ہوں اپنے ولوگ میں انار کا درخت تھا بڑا سارا اس کو کٹ کے یہی اب اس میں بچ گیا انار کا پودے ہیں باقی یہاں پر جو ہیں اب کنوں کے پودے ہی آپ لوگوں کو نظر آئیں گے سارے ہی طرف اور یہ آپ کو نظر آیا پیچھے گھر یہ ہے کسر شہزاد کی بیک سائیڈ ہے اور یہاں پر لسوڑے نبورر ہے اور آپ کو ایک مزید کی بات دوتا ہوں یہاں پر جو ہے وہ ہے کالی مرچ کا پودا ایک فینٹیسی کہ کالی مرچ کے جو پودا ہوتا ہے نا تو میں اسے خوشبو آتا ہے کالی مرچ کے لئے لیکن I never see a black ball on these trees اور میں آپ کو نہیں دکھا سکی کیونکہ وہاں پر سارا پانی تھا اور میں سلپ ہوتے ہوتے بچیوں میں اندر جاتی ہوں کیونکہ اب میں بوری تھنا فاس گئی ہوں کیونکہ میرا فون جو ہے وہ 5% کیونکہ آج کل اتنی لائٹ کا مسلاہ وہاں پر اوپی ایس پر ہوتا ہے وہاں پر چارج نہیں ہوتا اور اب میں اندر جاتی ہوں فورم سے پہلے سے چارج کروں کیونکہ میرا پچھلا ولوگ بھی اب اپ لوڈ ہو رہا ہے تو یہ نہ ہو کے بند ہو جائے پلیز میرا پچھلے والا ولوگ بھی دیکھے گا اس کے ساتھ میرے چینل کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میرے ولوگ کیسے لگا لیٹس کو انسائیڈ جلدی 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 جاؤں کہ ان لوگوں کی سپائی اس ایریا کی تو کمپلیٹ ہو چکی ہے بٹ ابھی وہاں سے پتے اٹھانے ہیں اور یہ انہوں نے ساف کر لیں اور وہاں سے بھی گند بھی اٹھانا ہے اور یہ ایریا ساف ہو گیا اور مومی نے چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے کا نیا طریقہ انوینٹ کیا ہے یہاں پر ایسے چائے میں بسکٹ دبویا جاتا ہے اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ویڈیو میں اینٹ کروں گا کیونکہ چینی کو سو گئی ہے کیونکہ آج ہمارے گھر بہت سارے مہمان آئے تھے اور اس نے کافی کام تھے گھر میں اس وجہ سے وہ سو گئی ہے تو کل دوبارہ ویڈیو ہم بیٹ آر ویسٹنگ کی ڈالیں گے سارا ویڈیو ہم بیٹ آر ویسٹنگ دکھائیں گے چلیں اور پلیز سینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر کریں